امد درمیانِ انبیاء اللہ تعالی تکبیل اللہ تعالی رسال اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں غوس اعظم درمیانِ یہ مولا روم فرما رہے ہیں غوس اعظم درمیانِ اولیاء جو محمد درمیانِ انبیاء یعنی غوس پاک ولیوں میں ایسے نظر آتے ہیں جیسے نبیوں میں محمدِ مصطفیٰ نظر آتے ہیں اور اس میں شب بلکہ یہ تو ترجمہ ہے خود غوس پاک ایک شعر کا قسیدہ غوسیہ کے اندر غوس پاک نے خود فرمایا ہے آپ انشاءت فرماتے ہیں وَكُلْ وَلِيٍ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَى قَدَمِ النَّبِي بَدْرِ الْكَمَالِينَ وَكُلْ وَلِيٍ لَهُ قَدَمٌ ہر وَلِي کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہوتا ہے وَأَنَا عَلَى قَدْمِ النَّبِي بَدْرِ الْكَمَالِينَ اور میں محمدِ مصطفیٰ کے قدم پر جد رہا ہوں تو یہ شان ہے بلکہ ایک اور بات نظر میں آتی ہے کہ سارے انبیاء کو اللہ تعالی نے موجزے گنگن کے عطا فرمائے انبیاء کو موجزے اللہ تعالی نے گنگن کی عطا فرمائے قرآن فرماتا ہے وَلَا قَدْ عَادَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَا قرآن سن کے زور سے سبحان اللہ کہنا جائے ہم کہتا ہے نات سن کے سبحان اللہ کہو یہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ وہ نات ہیں جو اللہ نے اس دنیا میں آسمان سے نازل فرمائے لیا یہ بھی ناتِ مصطفیٰ ہے لیکن یہ نات یہ کسی شاعر میں بھی لکھی ہے یہ نات اللہ حضرت نے بھی لکھی ہے یہ نات مولانا جامی نے بھی لکھی ہے یہ قرآن وہ نات ہے جو رب العالمین نے لکھی ہے تو اللہ فرماتا ہے وَلَا قَدْ عَادَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو نو موجزے عطا فرمائے کتنے؟ نو نو نالم نام لے کے کہہ دیا کہ نہ نو سے کم نہ نو سے زیادہ بس نو آدھا فرمائے اسی طرح کسی کو دس موجزے کسی کو نو موجزے کسی کو آٹھ موجزے کسی کو کتنے موجزے لیکن جب باری آئی میرے اور آپ کے ذمخار کی جب باری آئی حامنہ کے لال کی جب باری آئی مدینہ کے تاجدار کی سلام اللہ تو رب العالمین نے ارشاد فرمایا وہ بھی نبی تھے تو بھی نبی ہے مگر فرق یہ ہے کہ تُو ساتھ میں ہمارا حلیبی ہے سلام اللہ تُو ساتھ میں ہمارا پیارا بھی ہے فرمایا کہ ان کو موجزے دیے گئے تھے اور اے پیارے تجھے ہم نے موجزہ بنا دیا سلام اللہ یا یحناس قد جاکم برحان من ربکم وَعَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا یا یحناس اے انسانوں قد جاکم برحان من ربکم تمہارے پاس میرے حبید کی شکل میں سر کے بانوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک موجزہ ہی موجزہ آگیا دلیل آگئی ہے تمہارے پاس برہار آگیا ہے میرے محبوب کی شکل میں ہم نے ان کو موجزے دیئے نہیں موجزہ بنا کے پھیجا شاعر کہتا دیئے موجزے انبیاء کو خدا نے دیئے موجزے انبیاء کو خدا نے ہمارا نبی موجزہ بھل کے آیا ہمارا نبی موجزہ بھل کے آیا دیئے موجزے انبیاء کو خدا نے ہمارا نبی موجزہ بھل کے آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت موجزہ میرے حبیب کا بچپن موجزہ جوانی موجزہ سرکار کا بھڑاپا موجزہ آپ کی باست موجزہ آپ کا مکی دور موجزہ آپ کا مدنی دور موجزہ بدر موجزہ اہد موجزہ سبحان اللہ موجزہ تبھوک موجزہ بلکہ سرکار کا غصال بھی موجزہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوصیہ سرکار کا دست مبارک موجزہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی پہشانی موجزہ آپ کی آنکھیں موجزہ وہ قربان جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لواب دہن موجزہ ایسا موجزہ موجزہ صدیق اکبر کی ایڑی پہ لگے تو ایڑی ٹھیک ہو جاتی ہے مولا علی کی آنکھوں میں لگے تو آنکھیں ٹھیک ہو جاتی ہیں حضرت جابر کے کھانے میں آ جائے تو چار آدمیوں کا کھانت پورے ڈیڑھ ہزار صحابہ کو کافی ہو جاتی ہے ہم تھوکے تو وباہ پھیلتی ہے ہم تھوکے تو گندگی پھیلتی ہے ہم تھوکے تو بیماری پھیلتی ہے سرکار کا لواب دہن آ جائے تو شفاہ آ جائے دوسری طرح جاری ہے میں یہ عز کر رہا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سراپا موجزہ بنا کے اسی طرح یہ شان ہے غوث پاک کی باقی اولیاء اللہ کو اللہ تعالیٰ نے کرامتے گل گل کی عطا فرمائے باقی اولیاء کو کرامتے اس طرح گل کی عطا کی ہیں جیسے رسولوں کو موجزے گل گل کی عطا فرمائے لیکن جب باری آتی ہے غوث آزم کی جب باری آتی ہے امام اولیاء کی جب باری آتی ہے شہنشاہ بغداد کی تو آپ کو کرامت دی نہیں گئی ہے آپ کو پورا وجود آپ کو کرامت بنا دیا گیا جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے موجزہ مانگا جاتا تھا آپ فرماتے تھے بولو کیا موجزہ دیکھنا چاہتے ہو جو چاہتے ہو وہی نکال دیا چاہے گا اسی طرح غوث پاک کی شان ہے آپ سے جب کرامت پوری جزرہ فرماتے تھے مجھ سے کرامت جو مرد جو تم پوچھو گے وہی کرامت دکھا دی جائے گی آپ کی کرامتوں پہ بعض لوگ اتراز کرتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے مثال کے طور پر آپ نے بارہ سال کی جوبی ہوئی بیڑی کو تیرا دیا یہ آپ کا مشہور آپ کی مشہور کرامت ہے کہ نہیں کہ بارہ سال کی ڈوبی ہوئی بیڑی کو آپ نے تیرا دیا آپ سیر کے لیے گئے دریائے دجلہ کے کنارے پر وہاں ایک بڑیا کو روتے ہوئے دیکھا آپ کی یہ کرامت کثیر علماء کے لیے لکھی ہے ملالی قائل رحمت اللہ تعالی نے نظہت الخاطر الفاتر کے اندر بھی یہ آپ کی کرامت نکل کی ہے دیگر علماء نے اور مشایف نے حضرت شیخ عبدالحق محدث دلوی رحمت اللہ تعالی نے زبدت العثار کے اندر بھی یہ کرامت لکھی ہے اور اسی طرح مختلف کتب کے اندر آپ کی یہ کرامت موجود ہے کہ ایک بڑیا کو دریائے کے کنارے روتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کیوں رو رہی ہے کہ اندر لگی میں آج سے نہیں رو رہی میں بارہ سال سے رو رہی کہ میرا بیٹا پوری برات لے کر شادی ہوئی پوری برات لے کر آ رہا تھا دریائے دجلہ کے اوپر ان کی کشتی چلی اور لہروں کی نظر ہو گئی میرا بیٹا اپنی دلہن سمیت اور اپنے سارے براتیوں سمیت اس کے اندر غرق ہو گیا اور بارہ سال گزر گئے ہیں میں یہاں روزانہ آتی ہوں روزانہ آتی ہوں اور بس ان کو یاد کر کے واپس چلی جاتی ہوں وہ سے پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ بلند فرما دیئے اللہ اس کی برات کو اس کے بیٹے کو اس کی اس کی دلہن کو اور اس کی بہو کو اور اس کی ساری برات کو واپس دوبارہ آتا فرما دے اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انشاد ہے کہ ربِ قدوس انشاد فرماتا ہے حدیثِ قدسی ہے کہ لَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَتَقَرَّبُ عِلِيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى اَحْبَبْتُهُ فَائِزَا اَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَسْرَهُ الَّذِي يُبْسِلُ بِهَا وَيَبَهُ الَّتِي يَبْتِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا یا بندہ نواخل کے ذریعے میرے قریب آیا جاتا ہے رب کہہ رہا ہے تو پھر میں اس سے محبت کرتا ہوں اور اتنی محبت کرتا ہوں کہ اس کی نگاہ بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے پاؤ بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے وَلَا اِنْ سَعَلَذِي لَأُعْتِيَنَّهُ پھر وہ جو مجھ سے مانتا ہے میں ضرور ادا کرتا ہوں وَلَا اِنْ سَعَلَذِي وہ مجھ سے جو مانگے لَأُعْتِيَنَّهُ اللہ میں تعقید کے ساتھ مونِ تعقید کے ساتھ اللہ تعالیٰ تعقید نے لگا کر انشاد فرما رہا ہے میرا بندہ جب میرا محبوب بن جاتا ہے وہ جو مانتا چلا جاتا ہے میں آتا کرنا چلا تو غوثِ پاک نے دعا فرمائی اللہ تعالیٰ نے بارہ سال کے بعد پورا بیڑا پھر باہر لگا رہا ہے یہ علماء نے لکھی ہے یہ بڑے بڑے محدثین نے لکھی ہے قرامت اس پر اطرات کر دی یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ مر گئے ان کے جسم گل گئے اور مچھلیوں نے کھا لیے مچھلیاں بھی ختم ہو گئیں کوئی نام و نشان باقی نہ رہ گیا تو پورے بارہ سال کے بعد یہ کیسے ہو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے تو آئیے اللہ تعالیٰ کا قرآن اس کا جواب ارشاد فرما دیں قرآن سن کے آپ نے کیا کہنا ہے بارہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اَلَمْ تَرَا إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ غُلُوفٌ حَدَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُودُوا سُمَّ اَحْيَاهُمْ فَقَالَ لَهُمْ اِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ قَالَ لَهُمْ اَحْمْ تَعُونَ سے بچ جائے اللہ تعالی نے فرمایا مُودُوا مر جاؤ تم میری تقدیر سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہو تم میری قضاء سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہو اللہ نے فرمایا مُودُوا سالِب مر گئے پورے کا پورا وہ جو لشکر تھا اسی ہزار کا مار دیا گیا کئی سالوں کے بعد کئی سنیوں کے بعد وہاں سے اللہ کا ایک پیغمبر گزرتا ہے حضرتِ حزقیل علیہ السلام کیا نام ہے حضرتِ حزقیل علیہ السلام دیکھا کہ پورا میدان کھوپڑیوں سے ہڈیوں سے بھرا ہوا ہے عرض کیا یا اللہ یہ کیا ماجرہ ہے رب نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو تاؤن سے بھاگ کر نکلے تھے اور ہم نے حکم دیا کہ ان کو مار دیا جائے تو ان کو مار دیا گیا اور مسئلہ یہ ہے کہ جہاں تاؤن پھیل جائے وہاں سے بھاگنا نہیں چاہیے جہاں سے تاؤن پھیل جہاں تاؤن پھیلے وہاں سے بھاگو مت لیکن اگر تاؤن پھیلہ ہوا ہو تو وہاں جاؤو مت یہ حدیثِ حضور صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تاؤن پھیل جائے تو وہاں سے جاؤ نہیں اور اگر تمہیں پتہ جلنے وہاں ہے تو وہاں انٹر نہ ہو تو وہ وہاں سے بھاگ نکلے بہرحال تو حزقیل علیہ السلام نے دعا فرمائی اللہ تعالی نے کئی صدیوں کے بعد وہ اسی ہزار بندیں دوبارہ پیدا فرما دیئے اللہ کہہ رہا قرآن پاک میں ثم احیاہم اللہ نے ان کو پھر زندہ فرما دیا اللہ علیہ السلام اللہ علیہ السلام جو کام اللہ کسی نبی کسی ولی کے بغیر خود ظاہر کر دے اس کو تقدیر کہتے ہیں بات سنو بہر سے جو کام کسی نبی ولی کے وسیلے کے بغیر توسط کے بغیر خود اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے احسان ہونا جو اقل سے بلند ہو اس کو کہتے ہیں یہ ہے تقدیرِ خدا اور اگر اسی شے کو اللہ تعالیٰ نبی کے ہاتھ پر ظاہر کر دے تو اسی تقدیرِ خدا کو کہتے ہیں موجزہِ انبیاء موجزہِ انبیاء اور وہی شے وہی اللہ کی تقدیر اللہ تعالیٰ کسی ولی کے ہاتھ پر ظاہر کر دے تو اس کو کہتے ہیں کرامتِ اولیاء چیز وہی ہوتی ہے صرف نام بدل جاتا ہے پانی دریا میں بے رہا ہو تو وہی پانی ہے کہتے ہیں کہ دریا ہے وہی سے نکل کر اگر نہر میں آجائے تو ہم کہتے ہیں اسی پانی کو یہ نہر ہے اور نہر سے نکل کر کسی نالے میں آجائے تو اسی پانی کو ہم کہتے ہیں کہ یہ یہ اب نالہ ہے وہی پانی لیکن جگہ بدل گئی ہے تو نام بدل گیا ہے تو ولی کی کرامت ہو یا نبی کا موجزہ ہو دونوں حقیقت میں تقدیرِ خدا ہے خدا ہر شاہ پر قادر ہے کہ نہیں ہے تو اگر دوستو نبی کی دعا سے اسی ہزار بندہ دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے تو غوثِ پاک کی دعا سے وہ بیڑی کیوں نہیں دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے یہ کونسی ناسمجھ میں آنے والی بات ہے اللہ تعالیٰ بس اولیاء سے محبت عطا فرماتا ہے بس یہ ہے کہ جن کے دلوں میں محبت نہیں ہے وہ اس طرح کے questions کرتے ہیں الحمدللہ اہلِ سنت کا سینہ اللہ تعالیٰ نے محبت اولیاء سے پھرا ہوا ہے جو بھی ان کو مگر یہ ہے کہ قرامت ایسی نہ ہو جو کہ قرآن و سنت سے ہی متساتل ہو جی اگر قرآن ہی کے خلاف ہو تو پھر ہم اس کو قبول کرنے کے لئے تیار ہیں نہیں ہیں تو باتیں تو میں بہت کر سکتا ہوں اور ابھی تو میں نے بالکل ہی تدائی باتوں کو بھی چھوا ہے لیکن میرا وعدہ ہے آپ سے کہ ہم نے نو بجے گفتگو کو سمیٹنا ہے اور انشاءاللہ یہ گیر و شریف کی محفل ہوا کرے گی آپ اسی طرح تشریف لایا کریں گے وعدہ کرتے ہیں اس کو ہم لمبا لی کریں گے بس اتنا ٹائم جو آلے رکھا ہے اتنا ہی ٹائم رہے گا آپ کو شوق کے ساتھ تشریف لائیں گے انشاءاللہ میرا بھی ایمان تعالی ہوگا آپ کا بھی ایمان تعالی ہوگا موسیقا کبھی موسیقا